بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وقت ملک کی صورتحال کچھ آزاد کشمیر کے حوالے سے خراب ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بھی آپ کو کمپلیٹ انفورمیشن دینے جاروں کمپلیٹ ویڈیو دیکھے گا آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو جناب کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو جناب آج کی تاریخ میں ہمارے گول کے ریٹ کے اندر تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے دو لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو روپے پیس کا ریٹ ہے اور اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ تیس سو ساٹھ ڈالر فین آنس کے قریب قریب اس نے اپنی کلوزنگ دی ہے اور جبکہ کل کا جو ڈے ہے ڈے ون جو ہے ہمارا ویکلی ڈے ون بہت اتہ امپورٹن ہونے جا رہا ہے وہ اس لیے کہ مارکیٹ کا جو اگلا سنیریو ہے وہ اس وقت انویسٹر جو بیٹھا ہوا ہے ہمارا جو گول کا جو ہول کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس وقت اس کے انتظار میں ہے کہ مارکیٹ اپنا اوپن ہونے کے ساتھ کیا ایک سرپرائز دینے جا رہی ہے تو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپن ہونے کے بعد جو ٹارگٹس ہیں وہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ اگر مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تیس سو ساٹھ پہ اس وقت مارکیٹ کلوز ہے اور مارکیٹ اوپن ہونے کے بعد تیس سو سیونٹی ایٹ کو اگر بریک کرتی ہے اور اوپر جا کے ون آر کی کینڈل بناتی ہے تو مارکیٹ ہم مزید بائنگ کے اندر مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر مارکیڈ 2378 کے اوپر جا کے مارکیڈ سٹے نہیں کرتی ہے مارکیڈ 2376 کو اگر بریک نہیں کر پاتی تو مارکیڈ کے مزید اوپر جانے کے چانسز نہیں ہیں اس وقت ایکسپارٹس کا یہ کہنا ہے کہ مارکیڈ جو اوپر گئی ہے مارکیڈ اس وقت جو گئی ہے یہ آرٹیفیشلی طور پر مارکیڈ کو اوپر لے کے گیا گیا ہے اس وقت جو فنڈیمنٹل نیوز اور اس کے جو حوالے سے جو اس کی جو تجزیہ بنتا ہے مارکیڈ کو مزید نیچے ہونا چاہیے تھا جیو پولیٹیکل سوچویشن کے مطابق اچھا یہ تو ہو گئی کچھ انٹرنیشنلی ہوگا ابھی بات کر لیتے ہیں کچھ اپنے ملک کے حوالے سے کل اور تین دن سے کشمیر کے اندر کچھ ایسی گہمہ گہمی چل رہی ہے شاید آپ کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوگا شاید کچھ لوگوں پتہ بھی ہوگا کہ عوام اور پولیس کے مابین جو ہے وہ کافی زیادہ کشیدگی شل رہی ہے کچھ کشمیریوں کے کچھ اپنے مطالبات تھے جس میں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یوکرائن والی گندم نہیں لینی ہے اور اور بھی بہت سارے مطالبات ہیں ٹھیک ہے وہ سارے ڈسکس نہیں کروں گا تو اس حوالے سے کافی ساری کشیدگی چلی ہے جو سونے کا ریٹ دومیسٹک لیول پر بڑا ہے اس کی وجہ بھی ایک یہ بتائی جا رہی ہے تو مزید اگر یہ کشیدگی کشمیر والی ختم نہیں ہوئی تو ہمارے دومیسٹی گولڈ کی پرائسز کے اندر بھی اضافہ ہو سکتا ہے تو سجیشن کے حوالے سے میری یہ سجیشن جن کے پاس ابھی اس وقت گولڈ ہے وہ اپنے گولڈ کو اپنے پاس رکھیں کم از کم اس کو پیر والے دن آپ نے اوپننگ کے بعد پورا ڈے اس کو واج کرنا ہے مارکیٹ کو اپنے دومیسٹی گولڈ کی پرائسز کو واج کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنا اگلا لائے عمل طے کرنا ہے ہماری گروپ کی جو اندر ہم ہر چیز وقتاں فا وقتاں ہم اس میں شیئر کرتے رہتے ہیں گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں نمبر میں نے سکرین پر دے دی اس نمبر پر رابطہ کر کے ہماری گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں تو اس وقت ڈالر کا ریٹ ہے سعودی رالے سیمٹی فور یوکے پاؤنڈ ہے باقی کرنسی ریٹس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ڈومیسٹی گولڈ کی پرائسز کی بات کریں تو اس وقت ڈومیسٹی گولڈ کی پرائس ہے پیس کا ریٹ ہے دو لاکھ انتالیزار آٹھ سو روپے روے کا پٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ اٹھتیزار روپے بائیس کیریٹ فی تولے کا ریٹ ہے دو لاکھ بیسزار چیسو چالیس روپے اکیس کیریٹ فی تولے کا ریٹ ہے دو لاکھ دسزار چیسو بارہ روپے انٹرنیشنل مارکٹ تئیس سو ساٹھ پر کلوز ہے اور انٹر بینک نے اپنی کلوزنگ دی ہے دو سو اٹھتر اشاریہ بیس پیسے اور اس وقت چاندی کا فی تولہ ریٹ ہے چبی سو چالیس روپے فی تولہ اور پشاور میں پکے تولے کا ریٹ ہے دو لاکھ پچاسزار ساس سو تیس روپے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے نیکس دی اچھی ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ